آپ کو بتائیں روجہان میں دریائے سندھ نے تباہی مچا دی سپر بند نہ بننے کے سبب دریائے سندھ کا روح کچھا میرہ پور کے طرف ہو گیا دریائے کٹاؤ سے سینکڑو گھر فسلیں اور زمین دریائے گھنٹ ہو گیا وزی تفصیلہ جانتے ہیں اسلام ساخر سے جی بالکل اس وقت موجود ہوں روجہان کے علاقہ کچھا میرہ پور میں جہاں دریائے سندھ میں پانی تو اتر گیا لیکن اس کی جو کٹاؤ ہے اس کی شدہ جو ہے وہ کام نہیں ہوئے اس وقت کچھا میرہ پور میں متعدد مکانات منہتے ہو چکے ہیں اور متعدد جو فسلات تھے وہ بھی دریائے بورد ہو چکے ہیں متعدد موازات تھے وہ بھی دریائے بورد ہو چکے ہیں اس وقت میرے ساتھ ایک علاقہ مکین موجود ہے مدید ان سے اس حوالے سے جانے کوئی نہیں کتنا نقصان ہوا آپ اس حوالے سے میں بتائیں ہمارے علاقہ میں بہت نقصان ہوئے کم مس کم پچاس کے زیادے بستیاں دیرے آب ہو چکے ہیں تمام لوگ یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں اگر خلیفہ پل جو بنا ہوا ہے تقریباً دس سال سے بنا ہوا ہے اگر اس دریائے کا بندیا جائے پل کے نیچے دریائے بہایا جائے تو تمام لوگ بچ بھی سکتے ہیں علاقہ آباد بھی ہو سکتا ہے جی بلکل جیسے کہ آپ نے علاقہ مکین کی بات سنیے ان کے نقصانات کا جو اصل سبب ہے یو اے کی طرف سے پختہ پل جو تعمیر کیا گیا ہے لیکن رحمیر خان کے سائٹ پہ جو افروش روڈ مکمل ہو چکا ہے روچان سائٹ پہ افروش روڈ تاہل مکمل نہیں ہو سکا سپر بند اس کو نہیں دیا گیا اگر اس کو بروقت سپر بند دیا جائے تو یہ جو تمام تر موازات ہیں یہ جو میرا پر کا علاقہ ہے یہ جو نقصانات ہوئے ہیں وہ ان نقصانات سے بچ سکتے ہیں انہوں نے اپیل کیا ہے وزیرحالہ پنجاب سے کوئی خدارہ کے نوٹس لیں اور روچان میں جو شیخ خلیفہ پول ہے اس پر کام جلد جلد بحال کیا جائے شروع کیا جائے اور سپر بھی جلد تعمیر کیا جائے تاکہ ہم مر